اوکٹا پلس مارکٹنگ کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ رہیں منافع میں لوگوں کی امیدوں کا لوگوں کی توجہ کا لوگوں کی پریشانیوں کا لوگوں کے مسائلز کا لوگوں کے پرابلمز کا رڈن انکلیف کے اندر کی انویسٹمنٹس کا بڑا سٹریس فل سال دا اگزیکٹیب بلاک کے اندر دو بیلٹنگ ہوئی میپ رویل ہوا لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ میپ ایسا رویل ہوا ہمارے کہنے پہ ہمارے شور کرنے پہ لیکن اس کے اندر پلاؤڈ نمبر سٹریٹ نمبر مینچن نہ ہو سکا تیسری بیلٹنگ کے کرائٹیریز پہ یہ چیزیں کلیر ہوں گی اوورال ماسٹر پلینس کا دے دیا گیا جی جس پہ ہم بھی کوئی اس پہ خوش نہیں تھے ہم چاہتے تھے کہ ہر بندے کو پلاؤڈ اور سٹریٹ نمبر میپ کے اندر واضح ہو کہ وہ کس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے لیکن اینی آو مینجمنٹ کی طرف سے یہ پالیسی آئی اور یہ میپ ہمیں مل گئے جی تو اس کے بعد آپ نے اوور سیز کی لانچنگ کر دی آپ نے ٹھیک کیا آپ کا بنتا تھا آپ لانچ کریں ہمیں کوئی اشیو نہیں ہے لیکن رنگ روڈ کا آنا اس کے اندر گیم چینجر رہا روڈن انکلیف کے اندر دوہزار تیس کے اندر جو رنگ روڈ کی شروعات ہے اگر آپ یہ کہیں کہ روڈن کے لیے آپ اس کو کہیں کہ آکسیجن کا کام کی ہے رنگ روڈ نے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جنرل بلاک کے لوگ ابھی بھی وہیں پہ سٹینڈ کرتے ہیں اور ابھی بھی اس چیز کے منتظر ہیں کرنگ روڈ کی ڈائیمنشنز اگر کمپلیٹ ہو چکی ہو سیکشن فور اور فائیو ہٹ چکا ہو تو میں بھی ہماری ڈیولیمنٹ سٹارٹ ہو جا اور ہمیں بھی ریلیف مل جائے جن لوگوں کی ڈیوز کلیر ہیں جن کی پیمٹس کلیر ہیں جن لوگوں نے پیمٹس دے چکے ہوئے جو لوگ بیلٹ پلوٹ لی جنہوں نے فورٹی پرسنٹ سے بک کیا تھا آج بھی وہ لوگ صرف اس چیز کے منتظر ہیں کہ روڈن منجمنٹ کی طرف سے شاید کوئی کھنڈی ہوا کا جھونگا ان کو بھی ملے اور میں امید کرتا ہوں کہ روڈن انکلیو اور روڈن انکلیو کی پوری منجمنٹ دوزار تیس والی ایکٹیوٹیز کو دوزار چوبیس میں دوبارہ نہیں دورائیں گے آپ نے آورسیز لانچ کیا آورسیز کے اندر جو آپ کا ایک اچھا آہ سائن تھا کہ آپ نے ایل او پی کلیر کروایا اپنا فاتا سے بہت دوست کہتے ہیں یہ سرچ نہیں ہوتا ایل او پی سرچ نہیں ہے میں اس میں ایک سکرین ریکارڈ کا شورٹ منچن کر دیتا ہوں کہ آپ فاتا کی سائیڈ پہ اس ایل او پی کو کس طرح چیک کر سکتے ہیں جو روڈن انکلیو کا فاتا کی سائیڈ پہ آپ کو اندر پروسس ملے گا اور یہ دو کنڈیشنز میں ملے گا دو کنڈیشنز ہوئے دونوں آپ کو پیرا گراف نظر آئیں گے جو جو اس کی سبمیشن اور جو جو چیزیں فاتا کے پاس روڈن انکلیو کی جمع ہو چکی ہیں اور یہ کوئی ڈھکی چھوپی بات نہیں ہے روڈن نے ابھی جتنی بریننگ کی تھی وہ فاتا سے کلیر کی ہوئی تھی اور فاتا الحمدللہ جو ہے وہ پنجاب کا ایک بڑا موتبار ادارہ ہے جو لگلائز کرتا ہے سوسائیٹیز کو آلریڈی بہت سارے ہاؤسنگ پوجیکٹ کا این او سی وہاں سے موجود ہے جی اس کے بعد روڈن انکلیو کے اندر ابھی بھی جو ہے وہ جو سب سے اچھا سائن ہوا کہ اولڈ بکنگ بند ہوئی میرے خیال میں یہ کمپلیٹلی بند ہو گی کیونکہ ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی نے آجو ہے آورسیز کا پراپر سیٹ اپ جو ہے وہ ٹیک آور کیا تو اس نے سب سے پہلی کنڈیشن یہ رکھی کہ اس چیز کو کلیر کر جائے اور ہم اس کو سیکنڈ کرتے ہیں اس نے بہت اچھا ہی نیشیٹم لیا اس کے بعد اب دوزار چوبیس کے اندر روڈن انکلیو کو کیا کرنا ہوگا کہ روڈن اپنی ساخت کو بحال کر سکتا ہے انڈ یوزر کے بارے میں سوچ سکتا ہے ان لوگوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے جن لوگوں نے انویسمنٹس کی ہوئے جن کا پیسہ سکتا ہے روڈن آپ کہتا تھا دوزار تیسی ڈیلیوری کا سال ہے نہ ہو سکی چلیں کوئی ٹیکنیکل ایشیز ہو سکتا ہے ڈیلیوری آگے آگے جی دوزار چوبیس میں آپ ڈیلیور کریں اگزیکٹیب بلاک کو میری یہ سجیشنز ہیں دوزار چوبیس کے اندر آپ کلیر کریں جنرل بلاک کو دوزار چوبیس کے اندر آپ اوورسیز جو آپ تین کنڈیشنز بنا رہے ہیں بیلٹ بنا رہے ہیں آپ اس کے اندر نارمل بوکنگ اور ارلی پوزیشن پراؤٹس بنا رہے ہیں ان کیٹا گریز کوئی بیشک آپ اگزیکٹیب کی طرف آ جائیں جو لوگ بیلٹ ہیں وہ ان کو ٹائم دیں کہ آپ اتنے ٹائم میں یہ پیمٹس کلیر کریں پوزیشن لیں آپ اس کو ڈیولپ کریں آپ اس کی عبادکاری پہ کام کریں آپ اس کو بنانے پہ کام کریں اصد ملک صاحب آپ کی کمٹمنٹس کو ہم آن کرتے ہیں آپ کی بات ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے لیکن لیکن غزار چیئے اصد کہ جو لوگ جنرل بلاک کے متاثرین ہیں میں ان کو متاثرین ہی کہوں گا اتنے ٹائم سے وہ بشارے ویٹ کر رہے ہیں اگزیکٹیب بلاک کے اندر جنہوں کی انویسمنٹس ہیں جو لوگ سٹل ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا ضرور احساس کریں تھوڑا سا سوچیں اب رنگ روڈ کی اگر ڈائیمنشنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو جنرل میں مشینلی ڈپلائے کروائیں اور اگر آپ کی یہی جو پاورز اور طاقت جو ہے جو آپ اوورسیز ایگزیکٹیب بلاک میں لگا رہے ہیں اوورسیز میں لگا رہے ہیں اگر اس کو تھوڑا کچھ پورشن ایگزیکٹیب میں لگاتے ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ کی کلیئر ہو سکتی ہیں بیسٹ اف لگ روڈن انکلیو کے لیے الحمدللہ ہم دوزار تیس میں بھی ساتھ کھڑے تھے اللہ کی مربانی سے دوزار چوبیس میں بھی ہیں حقائق پہ ویڈیوز بھی کریں گے آپ کو ڈیٹیلز بھی کریں گے انفرمیشنز بھی پروائیڈ کریں گے اور ابھی بھی آپ کی کروڈن کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کیوریز ہیں آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پہ کال کریں یا پھر ہمارے آفیس تشریف لائیں ہم اس کو اڈریس کریں گے اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ